نیوز لینڈ کے خلاف دوسرے ونڈے میں پاکستان کا اسکوارٹ کیا ہوگا کیا کوئی کھلاری شامل ہونے جا رہا ہے یا پھر کسی کھلاری کو آؤٹ کیا جا رہا ہے یہ آج آپ کو تفصیلات بتائیں گے تو پاکستان اور نیوز لینڈ کے درمیان جو پہلا ونڈے میچ ہوا تھا اس کے اسکوارٹ کے اگر بات کی جائے تو اس میں فخر زمان تھے امام الحق، بابر آزم، محمد رزوان، حارس سحیل، آغا سلمان، محمد نواز اور ڈیبیو کیا تھا اسامہ میر نے اس کے علاوہ محمد وسیم، نسیم شاہ اور حارس روف یہ پاکستان کی گیرہ رکنی ٹیم تھی جس نے پہلے ونڈے میچ پہ نیوز لینڈ کا سامنا کیا تھا لیکن اس اسکوارٹ میں ایک کھلاری شامل نہیں تھے وہ تھے شان مسود جو کہ پاکستان ٹیم کے ونڈے ٹیم کے نائب کپتان مقرر کیے گئے تھے لیکن بابر آزم اس وقت جو پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی ہے اور جو چیف سلیکٹر ہیں ان کے درمیان اختلافات کی وجہ سے شان مسود کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تو آج ایک بار پھر آپ کو کنفرم کرتے چلیں کہ دوسرے ونڈے میچ پہ بھی شان مسود کو پاکستان کے اسکوارٹ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا کیونکہ بابر آزم کو کلی اختیار حاصل ہے اور انہوں نے جس طریقے سے مضاہمت کی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے فیصلے کی اور چیف سلیکٹر کے فیصلے کی جس طریقے سے شان مسود کو وائس کپتان بنایا گیا لیکن اس کے باوجود انہیں بابر آزم نے پلینگ الیون کا حصہ نہیں بنایا تو دوسرے ونڈے میچ میں بھی شان مسود جو ہے وہ بیٹھیں گے پاویلین میں وہاں پر بینچ پر بیٹھ کر میچ دیکھیں گے اور پاکستان کی فانجر الیون کا حصہ نہیں ہوں گے جی ہاں شان مسود جو ہے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ تو ہیں وائس کپتان بھی بنا دیئے گئے لیکن یہ فیصلہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن اب بن چکے ہیں لیکن وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوگا تو دوسرے سکوارڈ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ٹیم کا جو سکوارڈ ہے وہ وہی رہے گا جو کہ پہلے ونڈے میچ میں نیوزلینڈ کے خلاف تھا تو ایک بار پھر اگر آپ کو بتائیں تو پہلے ونڈے میچ میں پاکستان کا جو سکوارڈ تھا وہ اپنے بھلے باز فخر زمان اور امام الحق پہ تھا اور فخر زمان نے جس طریقے سے اپنے کمبیک کے اوپر شاندار اننگ کھیلی یہ کی نیوزلینڈ پر وہ قابل تحسین ہے بابر آزم نے بھی زبرست اننگ کھیلی اس کے علاوہ محمد رزوان نے بھی شاندار اپنی اننگ کھیلی حارس سوہل جو کہ کافی عرصے سے پاکستان ٹیم سے باہر تھے وہ بھی انہوں نے بھی اپنا امپیکٹ ڈالا آغا سلمان نے بھی محمد نواز ہوں گیا اور اسامہ امیر جنہیں ڈیبیو کر آیا گیا دو وکٹے انہوں نے لی چالی سے زائد رنز دی ہے لیکن تھرو آؤٹ ان کی بالنگ بڑی زبردستی اور ہر کسی نے اس کی تعریف کی محمد وسیم اور اس کے علاوہ نسیم شاہ جنہوں نے بیک ٹو بیک دو میچز میں پانچ پانچ وکٹے لی چکے ہیں اس سے قبل بھی جو اگست میں انہوں نے پانچ وکٹے لی تھی اور اس کے علاوہ حارس روف یہ ہے وہ پاکستان کا سکوارڈ جو کہ نیز لینڈ کی خلاف دوسرے ونڈے میچ میں میدان میں اترے گا